ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہ گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے اچھا اب جنابت چار ریاستوں کے الیکشنز کے ریزلٹ آ سامنے آ گئے تو جہاں پر جو تھا وہ وہی رہا جو پہلے جیتا ہوا تھا وہ وہی رہا اور یہ حیران کن بات ہے کہ مطلب مثال کے طور پر مغربی بنگال کا جو ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو مغربی بنگال میں پوری کوشش کی بی جے پی نے ہنگامہ مودی پہنچ گئے غمی چاہ یہ وہ ہر حال میں مغربی بنگال کو چھیننا ہے تو ممتاب انرجی دوبارہ جیت گئی اور ممتاب انرجی جو ہیں یہ کانگریس میں تھی پہلے ٹھیک ہے نا کانگریس ایٹی ایٹ میں انہوں نے کانگریس سے الگ ہو کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ٹی ایم سی کے نام سے ترنگا مول مطلب پھول جو ہے اس کا مطلب ہے آل انڈیا ترنگا مول کانگریس انہوں نے ملا ٹی ایم سی اچھا اور دیدی ان کو کہتے ہیں وہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر پھر الیکشن جیتا اور الیکشن جیتا اور یہ اس سے پہلے نرسیمہ راو جب وزیر آزم تھے ان کے دور میں وزیر رہی ہیں اس سے پہلے اس کے بعد یہ مرکز میں بھی وزیر رہی ہیں اور جناب انہوں نے دوزار گیارہ میں جب یہ الیکٹ ہوئی تھی گیارہ سے وہاں پر ہیں دوزار گیارہ سے دین پیلے دس سال سے ہیں تو اس سے پہلے چونتیس سال تک مغربی بنگال میں کومیونس پارٹی کے حکومت تھی مطلب کومیونس پارٹی کے انہوں نے کومیونس پارٹی طویل ترین اگر دنیا میں کسی جمہوریت کے اندر کام کی ہے کومیونس پارٹی نے تو مغربی بنگال پر توڑ کے یہ وہاں جیت گئی تھی تو اب یہ جو ہے یہ وہاں پر فعال ہیں اور یہ جیت گئی اچھا اسی طرح سے تامل ناڈو تامل ناڈو ایک اور ریاست ہے میں جھوٹی بات کر کے آجوں تامل ناڈو جو ہے وہ ایک اور ریاست ہے اور تامل ناڈو ظاہر ہے چنائے وہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ان کا دارال حکومت بھی ہے اچھا یہ بالکل نیچے بالکل کیونکہ جنوب میں بالکل جنوب بالکل کونے میں ہے تو یہاں پر بندرگاہیں بھی بہت زیادہ ہیں اس کی سٹیٹیجک ویلیو بھی بہت ہے تامل ناڈو کے اور یہ اپنے پانی شیئر کرتا ہے سیری لنکا کے ساتھ یہاں پر تین بڑی بندرگاہیں ہیں باقی چھوٹی بندرگاہیں ہیں تامل ناڈو کے اندر اور تامل زبان جو ہے وہ دنیا کی پرانی زبانوں میں قدیم ترین زبانوں میں اسے ایک ہے اور ان کی انڈیا میں سب سے زیادہ فلمیں جو ہیں وہ تامل ناڈو بھی بنتی ہیں کالی ووڈ کہتے ہیں اس کو کالی ووڈ ایم آر کے جو سٹیلن ساری ڈی ایم کے دوسرا تو اتحاد جو تھا یہ کانگریس کے اتحاد تھا تو ایم کے سٹیلن وہاں پہ جیت گئے وہی دوبارہ جیت گئے جو پہلے موجود تھے اور اسی طرح سے کیرالا کیرالا ان کی ایک زفردست ریاست ہے اور یہ بھی واحد ریاست ہے جہاں پر بائیں بازو کی حکومت ہے یہ بڑی انترسنگ بات ہے یہ واحد ریاست ہے جہاں بائیں بازو کی لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ یہاں پہ موجود ہے اور پیچھترس آلہ ان کے جو وزیر آلہ ہیں پینیا رانے وجاین اچھا اگر میں پرنانس غلط کروں تو معذرت تو یہ وہاں پر جو ہیں وہ پھر یہ آگئے ہیں جیت کے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام اچھا یہ جو جیتے ہیں نا یہ تمام آپ جیسے یہ سٹیلن والی بات ہو رہتی ہے ایم آر سٹیلن جیتے ہیں وہاں پہ تو یہ جماعتیں وہ ہیں جو یعنی جو میں بات کروں تامل لارڈو میں وہ پارٹی جیتی ہے جو کہ برہمنوں تو برہمن نظم جو ہے نا یعنی ذات پارت کے خلاف یہ پارٹی ہیں بنیو یعنی کانگریس بھی نہیں ہے یہ بیجی پی بھی نہیں ہے کانگریس بھی نہیں ہے یہ بیجی پی بھی نہیں ہے یعنی تین ریاستوں کے ایسے ریزولٹس آ رہے ہیں سوائے ایک ریاست کے آسام جہاں پہلے بھی بیجے پی تھی اب بیجے پی جیت گئی لیکن یعنی چار ریاست میں بڑی ہیں جن کاریون انٹریٹی اس کے بعد میں نہیں کر رہا لیکن چار ریاستوں کے الیکشنز ہوئے چار ریاستوں میں سے وہی جو پہلے جیتا ہوا تھا دوبارہ جیت گیا ممتب انرجی نے انٹری نہیں ہونی تھی اب نہ کانگرس ہے نہ یہاں پہ بی جے پی ہے بی جے پی ہے آسام میں بی جے پی ہے اور آسام کے اپنے رولے لپیں بھٹان ارون چاپ پردیش سلیگوری کریڈور نیچے وہ میزورام ناغا لینڈ وہ سارے کے سارے ایشوز تو وہ وہاں پر بی جے پی ہو یا کوئی دوسری پارٹی ہو وہاں کے ایشوز بلکو ڈیفرنٹ ہیں مختلف ہے اچھا اب اس پوری پچر میں اس پوری صورتحال میں وہاں پر اتنی زیادہ آموات ہوئی میں نے کہا نا بہران سے بربادی کا سفر جو ہے یہ کیسے ہوا کیا ہوا اور انڈیا ٹوڈے یہ خبر آج دیکھیں افسوسنا خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے ہیں وہاں پہ قبرستانوں میں اور ان جگہ پہ جو شمشان گھاٹے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہاں سے اطلاعات لوگوں نے دینے شروع کی ہیں ہم سے سولہ ہزار بیس ہزار روپیہ یا پچاس ہزار یا پتہ نہیں خدا جانے کتنا لوگ رشوت لے رہے ہیں دفنانے کے یہ آخری حصومات کے تو سولہ ہزار کسی نے کمپلینٹ کی تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگنا شروع ہو گئے ہیں کس پہ کنٹرول کے لیے کہ یہاں پہ دفنانے کے لیے اللہ اپنا رحم کرے اور ساتھ ہی جو انڈین ایکسپریس خبر دی رہے ہیں چلڈرن ہاؤسپیلل ریزز علام التذیرہ کہہ رہے ہیں نیو گریم ریکرڈ اور فورن پالیسی میں ظاہر ہے بہت بڑا ڈائس پر آئے ہیں انڈینز کا سب پریشان ہیں فورن پالیسی کہہ رہے ہیں اب اس پوری پکچر میں جو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا رییکشن آیا ہے پاکستانی میڈیا آپ جانتے ہیں اگر بی جے پی کہیں ہارتی ہے تو ان کا رییکشن کچھ ہاتا ہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اسم میں بی جے پی ریپیٹ ہوئی ہے بنگال میں ٹی ایم سی ریپیٹ ہوئی ہے مطلب ساری جگہ ہے وہی وہی پارٹی ریپیٹ ہوئی ہے تمیلاڈو کو چھوڑ کر تو ہاں پونڈوچیری میں نائی پہلی بار بی جے پی نے سرکار بنائی ہے لیکن آپ کو پتا ہے بیسیکلی مین تو تھا بنگالگڑ کیونکہ وہاں پر بی جے پی پہلی بار اتنی پاورفل طریقے سے لڑ رہی تھی اس کے پہلے اس نے کبھی بھی اتنی طاقت نہیں لگائی لیکن اس لیکشن میں آپ نے دیکھا کافی جور لگایا اور اس کے بعد بھی بی جے پی تین سے لگ بھگ لگ بھگ اسی تک پہنچ گئی اور بنگال میں آخر پسند تو لوگوں کو تو ٹی ایم سی تو ٹی ایم سی کو پھر سے چھن لیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر بی جے پی کہیں ہارتی ہے تو سارا بپکش سیلیبریٹ کرتا ہے بھلے کانگریس کو جیرو سیٹ ملی ہو یا کھاتا بھی نہ کھلا ہو تو پاکستان کے پترکار کو تو آپ جانتے ہوں گے یہ پترکار پاکستان کا ہے یہ اپنے شو میں آدھا گھنٹہ پکاتا ہے آدھے گھنٹے میں اس کو انڈیا کہ کچھ نہ کچھ نیوز چاہیے ابھی خاص کر انڈیا کو اس کا مطلب بہت ساری نیوز مل رہی ہیں کورونا کلکر انڈیا میں جو بھی سیچویشن آپ کو بھی پتا ہے کورونا نے تو بینڈ بجا دی ہے انڈیا کی سمیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے لوگ بہت سارے پریسان ہیں لوگ بے فکر طریقے سے گھوم رہے تھے ایک مہینے پہلے تک بینا ماسک بینا کچھ ایسو پیس کو فالو کیے ہوئے تو اب تو ان کی مطلب حالت خراب ہے ویکسینیشن جب تھی ویکسین تب لگوائی نہیں جب ویکسین خراب ہو گئی پچاس لاکھ سے زیادہ اب بھارت میں ویکسین کی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ویکسین بھی اب دھیرے دھیرے ملے گی ڈیفنیٹلی اتنی کیپسٹی بھی نہیں ہے کہ ایک ساتھ تین سو کروڑ ویکسین بھارت بنا سکے آپ کوئی بھی پتا ہے دیل سو کروڑ کی آوادی ہے دو ڈوز تین سو کروڑ تین سو کروڑ ویکسین ہمیں چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے پچاس کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کے لئے لگ بھارت سو کروڑ ویکسین چاہیے اگر وہ چھ ساتھ مہینے میں ہو جاتی ہے پروڈیوز تو ہم دیفنیٹلی چھ ساتھ مہینے میں کروڑا سے بہت آرام سے نکل جائیں گے لیکن کروڑا جائے گا نہیں تو آپ سے ریکویسٹ رہے گے اگر آپ کے گھر پریبار میں بڑے بزرگ ہیں آپ 18 سے زیادہ کے ہیں پلیز ویکسین لگائیں فیک نیوز پر بھی سواسنا کریں ویکسین لگانے کے بعد اگر آپ بیمار بھی پڑھتے ہیں تو آپ جندہ بچ جائیں گے کیونکہ 99% کیسز میں ایسا ہو رہا ہے لیٹس ایکزامپل منمہنزنگ ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم پلیز شال کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ بوکس میں اپنے سوچھاؤ جرور دیجئے